ایسا نہیں ہے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے لوگ چاہیں تو انکار کر دیں مگر اس سے حضرت علی کی فضیلت کم نہیں ہوگی کعبے کی فضیلت کم ہو جائے گی کعبے کی قسم اور رب کعبہ کی قسم کعبے کی فضیلت کم ہوگی علی کی فضیلت کم نہیں ہوگی علی کے پیدا ہونے سے کعبے کی قسمت سمر گئی جزاکم اللہ یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے جن کی سمجھ میں نہ آتا ہو بس میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اس نورانی محفیل میں خدا انہیں شرح صد رتا فرمائے خدا انہیں شرح صد رتا فرمائے اور فرشتوں کو بھیج کے ان کے دلوں میں سے وہ سیاہ چیز نکال دے جس کی وجہ سے علی کی محبت کا نور دل میں جا نہیں پاتا علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں آئے اور اس سے علی رسول سے بڑھ نہیں جاتے اس لئے کہ خود رسول کعبے میں پیدا نہیں ہوئے اگر کعبے میں پیدا ہونا کوئی بہت بڑی فضیلت ہوتی تو اللہ رسول کو پہلے پیدا کرتا رسول کو وہاں پیدا نہیں کیا رسول کو کہاں پیدا کیا رسول تھے رسول رسول توحید رسول توحید معلم توحید خاتم النبیین ان کے لئے ان کے شایان شان جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں ایک میں بط نہ ہو اس لئے رسول کو پیدا کیا خانہ ابو طالب میں رسول کو پیدا کیا کے شایان شان وہی جگہ ہو سکتی ہے نا جہاں بط نہ ہو کعبے میں تو بط تھے تین سو ساٹھ بط تھے اب وہاں پیغمبر کیسے پیدا ہو سکتے تھے اس لئے وہ جگہ انتخاب کی گئی جہاں بط نہ ہو اب وہ بس ایک ہی جگہ تھی اب یہ میرا پرانا جملہ ہے وہ جگہ تھی جہاں نہ کوئی بط تھا نہ کوئی بط پرست میرا رسول میرا حبیب اللہ کا حبیب حبیب الہ عالمین وہاں پیدا ہوئے جہاں نہ کوئی بط تھا نہ بط پرست اب وہ طالب کو دیکھو اور پھر سمجھو کہ جبر کوئی چیز نہیں ہے ماحول کا جبر آپ دین کے احکام پر عمل نہیں کر پاتے آپ نماز نہیں پڑھ پاتے حج کو نہیں جا پاتے ڈاڑی نہیں رکھ پاتے بچیاں ہجاب نہیں کر پاتی کہتی ہیں کہ ماحول کا جبر ہے کیسا ماحول کا جبر ابو طالب کی صیرت سامنے رکھو ماحول کا جبر ماحول کا جبر ہوتا تو ابو طالب بھی بط رکھ لیتے ابو طالب نے کوئی بط نہیں رکھا پہلا ثموت یہ ہے کہ حضور وہاں پیدا ہوئے دوسرا شموت مکہ میں قہد پڑا مکہ میں قہد پڑا اور سب نے اپنے اپنے بطوں کو پکارا سب نے اپنے اپنے بطوں کی دعائی دی لات کی عزا کی منات کی اور جو جو بھی بط تھے اور میٹنگیں ہونے لگیں کس کا واسطہ دیں آخر کے بارش ہو جائے پھر سب نے کہا کہ دیکھو مکہ میں ایک گھرانہ ہے جو دین ابراہیم پر ہے وہاں چلو وہ کونسا گھرانہ تھا ملت ابراہیم پر وہ ایک ہی گھرانہ تھا ابو طالب کا سب ابو طالب کیاں آئے اگر ابو طالب بھی بط رکھتے تو وہ اپنے بط کا واسطہ دے کر دعا کرتے ابو طالب نے کیا کیا اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا محمد الرسول اللہ در یتیم عبداللہ راہت قلب آمنا رحمت عالمین انہیں ساتھ لے کر انہیں ساتھ لے کر آئے کہا آئے سہن حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائے خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے بھتیجے کی پیچھ لگا دی اور اس کے بعد کا پروردگار اس آفتاب کا واسطہ اگر ابو طالب بط پرست ہوتے تو بط کا واسطہ دیتے محمد کا واسطہ نہ دیتے راہی ہے محمد کا واسطہ نہ دیتے لیکن اپنے بھتیجے کی پیچھ لیکنے بھتیجے کی پیچھ لگے حق ہے بس بس پیغام آپ تک پہنچ گیا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جبر کچھ نہیں پہلی مثال حضرت ابو طالب دوسری مثال مثالیں بہت ہیں دوسری مثال ابھی ابھی ضبط کیجئے گا ابھی اصل مطلب بیان باقی ہے حالانکہ طبیت اب بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن چند جملوں میں گفتگو کو منزل تک پہنچا دوں کہ جناب ابو طالب ایک مثال ہے دوسری مثال جبر ماحول کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا حر کی مثال کیا ہے جبر ماحول کون سا جبر و کون سی کشش نہیں تھی جو حر کے دامنگیر نہیں ہو سکتی تھی مگر عظم تھا حر کا کہ حر وہ لشکر کفر چھوڑ کر لشکر اسلام میں آگئے حر سنم پرستوں کی نسل کو چھوڑ کر ابو طالب کے سائے میں آگئے آلِ ابو طالب کے خیمے میں آگئے حر نبوت کے منکروں کو چھوڑ کر ختم نبوت کے زمانتداروں کے حلقے میں آگئے یہ ہے اختیار کوئی نظام جبر نہیں پھر پلٹ کے آیت کی طرف آ جائیے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ جو تم کر رہے ہو وہ ہم لکھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ماضی کا سیغہ اس کے بعد کیوں آیا وَأَحْسَ وَكُلَّ شَيْن اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِين اور ہر چیز کا ہم نے احصا کر دیا ہے امامِ مُبِين میں اس کے معنی ہے کہ تم جو آج کر رہے ہو ہم لکھوئی رہے ہیں مگر یہ مت سمجھو کہ جو تم آج کر رہے ہو ہمیں پہلے سے اس کی خبر نہ تھی ایک طرف جبر کو ہٹایا دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم کا بھی اعلان کر دیا علمِ الٰہی ہے محیط ہر شئے پر اللہ کو سب علم ہے جو ہم آج کر رہے ہیں وہ پہلے سے علم ہے مگر اس کا جاننا سببِ جبر نہیں ہے ہم اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے اس لئے کہ ہم کر رہے ہیں فرق ہے بس اب اس بحث کو آگے نہیں بڑھا شکریہ موسیقی